اسلام علیکم سوڈنٹس کی حال جالے آپ لوگ پا ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اچھے سے لیکچر میرے لے رہے ہیں اچھا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو آٹھوے لیکچر میں کہا تھا کہ میں نیکسٹ لیکچر جو ہے نامی ونڈوز کے اوپر دوں گا مگر اس سے پہلے میں نے کہا سوچا کہ آپ لوگ کو کیوں نہ کی بورڈ کی ٹیپنگز کا فلو بتا دیا جائے جس میں آپ کو یہ پتا چل سکے کہ کون سا کریکٹر کس فنگر کے نیچے آئے گا اور ہم الفابیٹکس کی جو یہ کیز کا سسٹم آپ نے دیکھا ہے جو کریکٹر کی ہے یہ آگے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ڈیسرننگ آرڈر میں یہ اس کی ٹیپنگ کا فلو اس پیٹرن پہ ہے کہ ہماری فنگر کے نیچے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کون سی کی سب سے پہلے آتی ہے کون سی اب جس میں آج میں اس ویڈیو پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جے اور ایف ہے اس کے پر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس اور سپورٹس بنے ہوئے یہ اس کا سینٹر پوائنٹس اس کو ہوم رو بھی بولتے ہیں یہ ہوم رو اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ یہی سے اس کا فلو سٹارٹ ہونا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم جے اور ایف کے اوپر کی بورڈ کے اوپر جب آپ ٹائپنگ یہ والی جو دو فنگرز ہیں ان کو رکھیں گے اور اس کے بعد باقی یہ جو چار فنگرز ہیں ان کے ساتھ والی جو ہے کریکٹر کی ان پر رکھ دیں گے اب جیسے اب ان کو ٹائپ کریں گے یہ ہماری آتی ہے جے اور ایف کے اوپر اس کے ساتھ والی یہ جو تین فنگرز ہیں یہ ہماری آئیں گی اس کے ساتھ جو کریکٹرز ہیں ان کریکٹر کے اوپر آپ نے ان کو رکھ لینا اور تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ جو نیچے والی آپ کی ہتھیلیاں یہ نیچے کو آپ نے بینڈ نہیں ہونے دینی ان کو اوپر اٹھا کر رکھنا ہے یوں کی بورڈ کے اوپر لے کرنا اور یہ جو دو تھم ہے اگر دیکھیں آپ رائٹ سیڈ یعنی کہ رائٹ ہینڈ ہے تو آپ کو سپیس بار کے اوپر اس تھم کو رکھنا پڑے گا یعنی کہ رائٹ سیڈ والے تھم کو اگر آپ لیفٹ ہی ہیں تو دیفنیٹلی آپ اپنا تھم لیفٹ سیڈ والا سپیس بار کے اوپر رکھیں گی اور ٹائپنگ کا فلو موف کرے گا یعنی کہ جس طرح یہ ڈائیگنل بنا ہویا ہے کی بورڈ کے پر اس تھوڑی دیر میں میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا اس کے جس کریکٹر کے نیچے جو کریکٹر آ رہا ہے یعنی کہ فار اگزمپل یہ ایف کے اوپر آ رہا ہے مثال کے طور پر کوئی اور کریکٹر آ رہا ہے یو آ رہا ہے چارہ جو بھی آ رہا ہے اس کو جیسے جیسے آپ نے موف کرنا ہے اپنی فنگرز کے ساتھ ہی موف کرنا ہے تو انشاءاللہ آئیں اور میں بھی آپ کو ویڈیو پر لے چلتے ہیں اس ویڈیو پر آپ نے دیکھ لینا ہے اور ٹائپنگ اپنا فلو سیٹ کرنا ہے جس میں دو طرح کی سپیڈ کنسیڈر کی جاتی ہیں ایک اپ سپیڈ ہوتی ہے ایک ڈان سپیڈ ہوتی ہے ڈان سپیڈ ہوتی ہے جس کو آپ نے یعنی کہ بٹن کریکٹر کو پش کرنا ہوتا ہے اور اپ سپیڈ وہ ہوتی جو اپنے فنگرز کو یعنی کہ بٹن کو ریلیز کر کے دوسرے بٹن کو پش کرنے کے لیے جانا تھا یہ اپ سپیڈ کنسیڈر ہوتی ہے ڈان سپیڈ ہوتی ہے اور اپ سپیڈ ہوتی ہے آئیں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کی بورڈ کے اوپر ہاں تو بچو اب ہم آگئے ہیں اپنے کی بورڈ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ کی بورڈ نظر آ رہا ہے جس پہ کی بورڈ کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نیچے یہ ہلکے سگور سے دیکھئے گا یہ ایف کے ساتھ یہ ہلکا سا ڈاٹ بنا ہوگا یہ بلا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی ایچ کے ساتھ یہ جے کے اوپر بھی ڈاٹ بنا ہوگا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیسک ہوم رو ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیسک ہوم رو اب یہ بیسک ہوم رو سے آپ نے دیکھنا ہے یہ دونوں فنگرز میں نے جیسے کہ آپ کو بولا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے یہ والی ساتھ والی اس کے کے ساتھ اور یہ ال اور یہ اس کے ساتھ اور یہ یہ جو سیمی کالنز ہیں یہ والا یہ اس کے ساتھ اور یہ اب یہ آپ کے پاس آگیا کی بورڈ اور اگر آپ لوگ رائٹ ہینڈ ہے تو آپ نے یہ رائٹ ہینڈ والا تھم جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دینا یعنی کہ سپیس بار کے اوپر ٹھیک ہے اور اب اس ٹیپنگ فلو میں دیکھنا کیسے آپ نے دیکھیں یہ بٹن آپ کو کی بورڈ کے ڈائیگنل میں نظر آ رہے ہیں اوپر اور نیچے کو آپ نے جیسے کی بورڈ کی ٹائپنگ شروع کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ جے ایف کے ٹھیک ہے جی ڈی ایس اے اسے لیفٹ ایڈ پہ جے کے ایل اور یہ کالنی رائٹ ہینڈ پہ یہ ایسے ہی کی بورڈ کے بٹن فنگر ایسے ہی یہ فنگر یہ والی اوپر کو جائے گی اور ٹائپنگ کرتے وقت یہ ایسے ڈائیگنل میں یہ نیچے کو آئے گی ٹھیک ہے اور ساتھ آپ دیکھو یہ اس طرف ایچ اور جی کے اوپر بھی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بی اور ن کے اوپر بھی آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ٹی اور وائ کے اوپر بھی آئے گی یہی دو فنگر ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا فلو آپ کو نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ یہ ایچ جے ایچ جی یعنی کہ جے اور ایف کے ساتھ یہ جی اور ایچ ہے یہ ساتھ ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ اس طرح سے ٹائپ ہوگا جے ایف پہ وافسی آ جانا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی کریکٹر کو پلے کریں گے وافسی آپ کا بٹن فنگر اسی بٹن کے اوپر آئیں گی جو اس کی ہوم روک ہی ہی ہوں گی جیسے کہ یہ ایف اور جے ٹھیک ہے اب ساتھ اس ان دونوں اس فنگر کے اوپر یہ چھے ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کریکٹر ٹھیک ہے جی یہ کریکٹر کیا ہیں جی ایچ یو وائ اور این ایم ٹھیک ہے اور یہ لیفٹ ہنڈ کے اوپر دیکھیں یہ ایف یہ جی آر ٹی اور نیچے کو وی بی چھے بٹن یہ والے اور سکس بٹن جیسے کہ یہ چھے بٹن یہ ادھر والے یہ والے یہ اس فنگر کے نیچے موف کریں گے ایسے ٹھیک ہے پہلی تو آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ اپنی کر لینی ہوم رو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے یہ والی جو فنگر ہے اس کے اوپر یہ یہ ڈ کے اوپر ہے اور یہ کے کے اوپر ہے یہ آئے کے اوپر چلا جائے گی یہ رائٹ ہینڈ والی فنگر جو ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ نیچے greater than کے نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ اس کے ساتھ بھی یہ موف کر رہی ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں ڈ ہے ڈ کے اوپر ا ہے ٹھیک ہے جی اس فنگر کے اوپر یہ ا کے بٹن پریس کرنا ہے آپ نے یہاں سے جانا ہے جب موف کرنا ہے آپ سے پھر یہی پہ آ جانا ہے پھر ایسے ہی یہ ڈ کے نیچے سی ہے ایسے سی کو پریس کرنا ہے اور ساتھ ہی ڈ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بٹن آ رہے اچھا جیسے جیسے آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے آپ کی ٹائپنگ اپ لو سیٹ ہوتا چلا جائے گا یہ ابھی یہ ساری فنگرز کا تھوڑا سا فلو ابھی آپ کو سکرین پہ بھی میں ابھی یہ دکھائی دیتا ہوں کہ یہ ان فنگرز کو یہ کلر وائز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پہ کہ کس طرح سے فنگرز ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے ساری یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور ایسے ہی آپ نے اپنی فنگرز کو رکھنا ہے جو جو کلرز کی فنگرز جہاں جہاں پہ جس جس فنگر کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں جو ہمارے کی کریکٹر ہم نے لکھے ہوئے یہ آپ کے ڈسپلی سکرین پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ ایسے ہی آپ نے کی بورڈ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں اب آ جائیں پھر واپسی سکرین پہ اچھا اب آتا ہے یہ ہمارے پاس اس فنگر کے نیچے یہ والی جو فنگر ہے نا یہ والی یہ والی فنگر یہ ایس یہ تھا ال کے اوپر رائٹ ہینڈ اور یہ ایس کے اوپر تھا ایسے ہی یہ او کے اوپر آئے گا اور نیچے یہ گریٹر دن کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے گریٹر دن اور یہ فولیس ٹاپ آ رہا ہے آپ کو نظر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایس ہے یہ ڈبلیو ہے ڈبلیو ایس ایکس ٹھیک ہے جی یہ پھر واپسی آپ نے ایس پہ آ جانا ہے ایسے ہی ڈائیگنل ایکس پہ آنا ہے ایسے ہی ایس سے اوپر ڈبلیو پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بیبی فنگر ہے اس بیبی فنگر کا تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا یہ ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ سیمی کالنز ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کوسٹن مارک نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پی کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ پی تک مارک کرے گا ٹھیک ہے ٹائپنگ کے لیے اسی طرح یہ بیبی فنگر لیفٹ ہینڈ کی ہے یہ اے کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس اے کے ساتھ ہی اوپر کیو ہے ٹھیک ہے یہ اے نے کیو تک چلے جانا ہے یعنی کہ یہ اے ہے اور یہ کیو ہے اسی طرح یہ زی تک آئے گا یعنی کہ زی تو یہ دیکھیں یہ موو کرے گا اب یہ تو آگی ہے میں نے آپ کو بتا دی ساری کے ساری کہ کس طرح سے آپ کی یہ فنگر جو ہے نا اس کی بورڈ کی ٹائپنگ کے اوپر موو کریں گی تو بچے اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھیں ٹائپنگ کرتے جانا جیسے میں ابھی لکھتا ہوں یہ ایسے ٹھیک ہے جی یہ پی پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک ہے یہ اسی کے پر آ رہا ہے پاکستان ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے پاکستان یہ میں نے لکھ دیا اب لکھتا جا رہا ہوں یہ سپیلنگ آ رہا ہے آپ کے سامنے ایسے موو ہو رہے ہیں اسی طرح ساتھ ہی ساتھ دیکھیں یہ کریکٹر کیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بچوں بتا دیا تھا کہ ان کے میں نے پارٹس بتایا تھا یہ کریکٹر ایڈیاز ہیں یہ کریکٹر کیز بھی بولتے ہیں یہ کریکٹر کیز کی ہم نے آپ کو آج ٹائپنگ کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب ہم دوسری طرف چلے جلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آ کے نمیرک کی پیڈ کے اوپر آ کے ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ نمیرک کی پیڈ کیا ہے لے جی آئیں ہاں جی بچوں اب یہ تو پہلے میں نے آپ کو بھی بتا دیا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کریکٹر کیز کے بارے میں اب بیٹے یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے یہ نمیرک کی پیڈ یہ ڈیٹا انٹری کے لیے ہوتا ہے جیسے نمیرنگ میں آپ نے ڈیٹا انٹری کرنی ہو تو نمیرنگ میں آپ نے دیکھنا تھا دیکھیں یہ صرف رائٹ ہینڈ سے ہی ٹائپنگ ہوگی اگر کوئی لیفٹی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہی لیفٹی یہ پارٹ آف ایریا یہ کی بورڈ کا جو پارٹ آف ایریا یہ آپ کو سیپرٹ بھی مل سکتا ہے یہ والا کیونکہ یہ نمیرک کی پیڈ ہیں آپ کے پاس سارا یہ آپ کو سیپرٹ بھی مارکیٹ سے ایزی ٹو اویلیبل ہے آپ کسی بھی مارکیٹ سے اس کو بائے کر سکتے ہیں اچھا یہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے جی بچو یہ فائف بٹن سے یہ اس دیکھے ڈوٹ سپورٹ سا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس سیکشن کی ہوم رو ہے ٹھیک ہے ہوم بٹن ہے ٹھیک ہے فائف والا اب یہاں سے آپ نے یہ موو کرنا ہے یہ ایسے اس بٹن سے اور یہ اس سے یہ بی بی فنگر سے آپ نے یہ چھوٹی فنگر ہے آپ کی ٹھیک ہے اس بی بی فنگر سے آپ نے انٹر کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا انٹری ہے اور یہ فائف سے اوپر کی طرف جیسے یہ چوان چپن یہ دیکھے یہ ایسے ٹائپنگ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے زیرو دوٹ پوائنٹ انٹر نمبر لک آن رکھنا ہے آپ نے جب آپ نے کی بورڈ کی ٹائپنگ کرنی ہے یعنی کہ نمبر کی ٹائپنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ساتھ ہی اس کے دیکھیں یہ ابلیق کا بٹن ہے یہ سٹار کا بٹن ہے اور یہ مائنس ہے پلس اور یہ انٹر ہے یہ ایک سیپریٹ پارٹ ایریہ اس کی ڈیٹا انٹری آپ نے کرتی جانا ہے ٹھیک ہے اور ایک میں آپ کو مشورہ دوں گا بچو آپ مارکٹس میں ایک اچھا ٹائپنگ ماسٹر لے لیں ٹھیک ہے ٹائپنگ ماسٹر سوفٹر جو آپ کو ٹائپنگ کے حوالے سے کافی ہیلپ آؤٹ ہوگا جس میں لیسنز بھی بنے ہوئے ہیں اسی کے اسی کے کریکٹر کیز کے بھی اور اس کے بھی اس سے آپ کی یہ ہے کہ ٹائپنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور میں کوشش کروں گا آپ نے صرف اس کا ایک الگوریدم سسٹم ہے جس یہ ٹائپنگ فلو کا ٹھیک ہے ڈسینڈنگ آرڈر کا جس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اس کو فالو کرو گے دیکھو اگر آپ ان کو فالو کرو گے اس میں آپ ہی لوگوں دیکھیں آپ ہی لوگوں کی سپیڈ میں کمان آئے گی ٹھیک ہے ٹائپنگ میں کمان آ جائے گی اور سپیڈ انکریز ہو جائے گی آپ کی تو آپ اس کو ٹائپ کرتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ کی ٹائپنگ انکریز ہو جائے گی جیسے دیکھیں یہ سیمن ایٹ ٹھیک ہے سیمن ایٹ یہ اوپر کی طرف یہ انٹر ایک دو تین چار ایک دو تین چار اچھ ٹھیک ہے اور یہ ایرو کے بٹن بھی آپ ساتھ اس کو موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی ایرو ہے اگر نمبر لک آف کر دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹر اینٹری آپ کرتے جائے چلیں گے جیسے چوبان پچپن چھپن ٹھیک ہے ون ٹو تری فور فائف نائن سیمن ایٹ اب یہاں سے یہ جیسے آپ کسی طرف دیکھ رہے ہیں فائی فور جیسے گرام سے فائی فور ٹیپل ٹری ڈیٹر اینٹری کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ہے یہ یہ تھمب آپ کا یہاں پہ آ جائے گا لیں جی یہ آپ کا ہوا چاہتا ہے جی آپ ٹی وورڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ ضروری تھا آپ کو بتانا کہ آپ نے کیسے اپنی ٹیپنگ کو انکریز کرنا اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ ہماری سکرین پہ آ رہا ہے آپ نے لیسن نمبر ون کو ٹو تری فور فائف ٹویل تک لیسن ہوں گے کریکٹرز کے اور اس کے بھی لیسن ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو ایسے ٹیپنگ ماسٹر کوئی بھی مارکٹ سے اچھا سا لے لینا ہے اس کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی اور جلد بازی بیٹا نہیں کرنی ٹیپنگ سپیڈ انکریز کرنے میں یہ جلدی میں نہیں ہوگی ہرگز نہیں ہوگی اگر آپ کروگے پریشان ہوگے پھر دیکھیں پریشان نہیں تو نینہ آپ نے لینی نہیں اب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیں تو بچو آپ نے ہرگز 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 جلد بازی نہیں کرنی میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں آپ نے صرف اپنا فلو سیٹ کرنا ہے ٹائپنگ کا فلو جس میں آپ کا ایرر کم سے کم آنا چاہیے ایرر بیٹا ایرر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائپنگ کریکٹر یعنی کی لائک ڈیٹ میں یہ ایٹ پریس کرنا گلتی سے سیون پریس ہو گیا یہ ایک ایرر کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے اس ایرر نائنگ کو کروں گا یہ ایرر کنسیڈر ہوگا لہذا ان ایرر سے بچنا ہے آپ نے کوشش کرنی اپنے ایرر رموو ہوتے چلے جائیں آپ کے ایرر نہیں آنے چاہیے لے جی یہی مجھے تھا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو آئیں اب آپ سے چلتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت بہت ہاں تو بچو اب آپ نے دیکھا کی بورٹ کی کیس کے بارے میں اب اس سے آپ نے اس کو لرن کر لینا بیٹا اور آپ لوگوں نے بچو کم سے کم یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ٹائپنگ سپیڈ کا جو فلو ہے وہ آپ کا 45 سے انکریز ہونا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پر ورڈ یعنی کہ پر ورڈ آپ کا 45 کریکٹر آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ یہ میں بعد میں آپ کو ایک لیکچر اور دوں گا انشاءاللہ اردو کی ٹائپنگ کے حوالے سے بھی تو آپ نے اس کو ہمارے لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا کیونکہ یہ ہماری صرف ٹائپنگ کے اوپر ہم نے دیا ہے لیکچر ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ وینڈو کا پہلا لیکچر آئے گا وینڈو ٹین کے پر لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ ہم وینڈو کی انٹروڈکشن پہلا لیکچر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اچھا 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 وینڈو کے یہ تقریبہ پانچ چھے ہیں اس کے ٹاپکس وینڈو کے اب آؤٹ اس کے بعد ہم ایم ایس آفیس میں جلے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ وینڈو کے انٹروڈکشن میں تھوڑی سی مینے آپ کو میرے ڈسکرپشن میں دیکھ لی جیگا تو میں شارٹ کی کا ایک لنک دوں گا جس میں آپ کو وینڈو کی شارٹ کیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو بیسک شارٹ کی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ لوگ اپنا اور اپنے عزیزوں کارب کا خیال رکھیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا موسیقی